ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو گائز یہ ایک بہتی مشہور بہتی مشہور غزل ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے لکھنے والے بھی بہتی زیادہ مشہور ہیں جن کا نام ہے جنہوں فیض احمد فیض تو گائز چلیے اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ہائر وڈ آئے گا تو بتاؤں گا پہلے میں پڑھ لوں اس کے بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں حدیث یار کے انوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سمرنے لگتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں سبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن تو چشم صبح میں آنسو اُبھرنے لگتے ہیں در قفص پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اُبھرنے لگتے ہیں دوستوں یہاں سے شروع کرتے ہیں بتانا کچھ ہارڈ ورڈ ہیں جیسے کہ یہ تو نہیں ہے اس میں میں بتاتا ہوں حدیثِ یار یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی کہانی محبوب کی کہانی کے انوان یعنی ٹاپک نکھنے لگتے ہیں یعنی اس کی باتی اس کی کہانیاں سامنے آ جاتی ہے تو ہر حریم میں حریم بولتے ہیں سیکریٹ پلیس بہتی مقدس جگہ تو ہر حریم میں گیسم سوانے لگتے ہیں اور یہ ہے سبا سے سبا بولتے ہیں صبح کی جو ہوا ہوتی ہے سبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن تو یہ غربت نصیب یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے دیش اپنے ملک اپنے وطن سے باہر رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں غربت نصیب تو کیا ہے کہ ہواوں سے وہ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دیش اپنے گھر سے باہر ہیں ہے نا وطن کی بات کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس کا تو چشمِ صبح یعنی دن کا وقت کہہ سکتے ہیں ہے نا دن کا وقت جب ہوتا ہے تو چشمِ صبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو دن ڈھلتے ڈھلتے دن جب شروع ہوتا ہے تب ہی سے یاد آنے لگتی ہے اپنے وطن کی یا جو بھی اس طرح سے جو کیفیات ہوتی ہیں باہر رہنے کے بعد ہے نا اس کو انہوں نے بات کرنی کوشش کی آنسو کے حساب آنسو کو ورڈ یوز کر کے ٹھیک ہے نا کیونکہ آنسو وہی یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ غم تکلیف در دو ٹھیک ہے درِ قفص درِ مطلب ہوتا ہے یوں دروازہ قفص قفص بھی پنجڑے کو بولتے ہیں ہے نا یا قید خانے کو بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ درِ قفص پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے ابرنے لگتے ہیں یعنی جب ہم جہاں رہ رہے ہیں ہے نا ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی قید خانے میں ہیں تو اس کی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ادم قید خانے والی ہم قیدی ہو گئے ہیں کسی قید خانے میں بند ہیں ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی وقت ایک ایسا خیال بھی آتا ہے جو بھی ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ فیض دل میں ستارے بنے لگتے ہیں کہ ایک امید جگتی ہے کہ چلو کبھی تو صبح ہوگی یعنی کہ کبھی بھی کبھی تو یہ وقت بدلے گا اور خوشی آئیں گی تو اس طرح سے ایک شاعر اپنی بات کو کس طرح سے کہتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اشاروں اشاروں میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں ادرو غزل اسی لئے ماشور بھی ہے ٹھیک چلی گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو امید گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبھی تک پہنچائیے ہمارے ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز ہماری دیکھنی چاہیے چلو پھر ملتے آپ سے با بائی ٹک کیف